ایک راستے پر چھوڑا ہے تو چار راستے کیسے درست ہو سکتے ہیں اور جب ہم دعا ماتے ہیں اہدر سرات المستقیم تو اہدر سرات المستقیم تو چار سرات المستقیم کیسے ہو سکتے ہیں یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہ بھی سیکھ محبت ہے وہ علم القرآن ہے اور اس پر الحمدللہ پندرہ سال سے ہر رمضان میں میں تفسیر کیا کرتا ہوں اور برکت یہ ہوئی کہ الحمدللہ تقریباً پچیس لاکھ لگے اور وہ کتاب تین جلدوں میں تیار ہو کر کیا ہے جو بہت ساری تفسیر کا خلاصہ ہوئی پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو آپ کا عقیدہ اور عمل صحیح ہونا وَاَحْلِكُمْ پھر اپنے اہل وَاَيْعَالَ کو دیکھیں یہ ترتیب ہے یہ اب اپنی اصلاح کی ہی نہیں اور آپ جگہ جگہ جا رہے ہیں اصلاح کرنے کے لئے یا ایوالدین آم نوکوئی کے طرز پر جو علماء ہیں جو انہوں نے محنت کیا اور عبو زیزمیر نے صرف اردو ہی نہیں بلکہ عربی بھی پر کافی دسترز بہم پہنچا ہے یہ ہونا ہے سلف کی کتابوں سے جڑے رہے ہیں اور جہاں انہیں کہیں شبہ ہو علماء سے باقدر ربط رکھے ہیں ہاں بعض لوگ جو علماء سے ربط نہ رکھتے ہوئے جو ہے اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں ہم ان بردرس کا کنڈم کرتے ہیں اور جو ہے ان کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس طریقے کی تقریریں مغیرہ نہ کریں اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اسلام دنیا کے مشہور و معروف آلی شیخ جلالدین کا سنگی اس سے پہلے کہ میں پروگرام کی شروعات کروں میں چاہتا ہوں کہ شیخ کا شکریہ دا کرو کہ شیخ نے اتنے دنی شڑیل میں ہمارے لئے وقت میں پڑا ہے بہت سارے طالبیں جو مدارس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آج یہ نشست اس لئے رکھی گئی ہے کہ ہم علماء کو عوام کی روبرو کریں میں شیخ سے سب سے پہلا سوال جہاں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شیخ کے بارے میں شیخ ہم کو یہ باتا ہے شیخ کس بستی سے تعلق رکھتے ہیں شیخ کا فیملی بیڈراؤن کس طرح سے ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے والد صاحب کا نام مطیو اللہ ہے ایک سال پہلے انتقال ہو چکا ہے وہ ایک کسان تھے اور میں ایک کسان کا بیٹا ہوں جس گاؤں سے میرا تعلق ہے اس گاؤں کا نام نوہ گاؤں ہے اس گاؤں میں پہلے شیعوں کا غلوہ تھا گاؤں میں دو تین اہل حدیثوں کے علاوہ پورا گاؤں بریلوی تھا میرے گھر والے خود بریلوی تھے ایک اہل حدیث عالم وہاں آئے ان کا نام غالباً عبدالباری تھا وہ اہل حدیث تھے انہی کے نام سے اس مدرسے کا نام رکھا گیا فیض الباری انہی کے آنے کی وجہ سے گاؤں میں دھیرے دھیرے اہل حدیثیت پھیلی پھر سب سے پہلے ہمارے والد صاحب کا جھکاؤ اہل حدیثیت کی طرف ہوا پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو کسی جگہ بھیجا جائے پڑھنے کے لئے تو مجھے ناصر العلم گونڈا ایک دیوبندیوں کا حفظ کا ادارہ ہے اس میں داخل کیا گیا اور الحمدللہ میں نے چھ مہینے کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا میں نے پہلی جماعت کے اندر بونڈ ہار جو اس وقت گونڈا میں ہے اور وہاں جو مدرسہ ہے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب توفت اللہ وزی جو تنمیزی کے سب سے عظیم و شان شاعر ہیں اور میرا خیال ہے کہ تنمیزی کی ویسی شرحیں بہت کم کی گئی ہیں اور بہت ہی عالی درجے کی شرح ہے ان کا قائم کردہ وہ اسکول تھا میں نے تقریباً وہاں ابتدائی تعلیم ایک یا دو سال وہاں پر حاصل کی فارسی ہے کچھ عربی ابتدائی کتابیں ہیں وہ پڑھیں اس کے بعد میں نے دیوبندی مدرسوں کی طرف رخ کی ایک سال جامعہ سلفیہ میں بھی رہا ہے اور وہاں سے منبول علم خیر آباد آیا اور خیر آباد سے ڈائریک دار علم دیوبند آیا موقوف اللہ موقوف یعنی فضیلت اول فضیلت ثانی یہ میں نے وہاں سے کیا اور وہاں سے میں نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی پھر میں نے انگریزی سیمیں بھی کیا یہ جو ہے محسول انورسٹی سے الحمدللہ انہیں چھ مہینے تک شولاپور میں رہا اور اس کے بعد میں کوکن چلا گیا اور خطابت کا فریضہ انجام دیتا رہا تو اس طریقے سے میرا یہ جو سفر ہے دعوتی میں نے کہیں پر تدریسی خدمات نہیں انجام میں نے دی اس لیے کہ مجھے وہ موقع ہی نہیں ملا ڈائریکٹ پانچ سال تک امامت اور خطابت کے بعد مجھے وہ دعویہی کا فیلڈ ملا اور اس فیلڈ کے اندر الحمدللہ جو ہے لوگوں نے کافی اس انداز کو پسند کیا اور ہندوستان کے بیشتر اسٹیٹس کے اندر اور بہتر بڑے بڑے گاؤں کے اندر میرا جانا ہوا اور وہاں پر الحمدللہ میں نے جلسوں کے اندر شرکت کی اور مقتلی موضوعات پر وہاں میں نے گفتگو وغیرہ کیل سن اس طرح لوگ جاننے لگے سوچنے لگے شیک اس میں جب کا تعلیمی سفر رہا جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے والدین اہل ایدیس انہوں نے آپ کا ایڈمیشن کروایا یہ تو ہوا کہ آپ کے والدین جو تھے تو ان کا عقیدہ اور منحج آپ کو یہ لگا دی کہ آپ کی گفتگو سے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ اہل حدیث مدارس سے بھی پڑے ہیں دیوبندی جو حضرت ہمارے بھائی ہیں ان کے مدارس سے بھی پڑے ہیں شعوری طور پر آپ کب یہ فیصلہ کیے کہ پرانہ سنت ہی سہی حقیدہ اور منحج اس کی تبلیغ کرنا چاہیے نہیں میں نے بتایا کہ پہلے تو ہمارے مدرسے کے اندر شروع شروع میں کچھ برائلوی علماء تھے لیکن ان کے جانے کے بعد وہ جو اہل حدیث علماء عبدالباری ان کی وجہ سے بچوں کے اندر اہل حدیثیت پھیلی اور رفتہ رفتہ لوگ اہل حدیث ہوتے گئے اور میں جب فارغ ہوا تو اس وقت میں ذہنی طور پر اہل حدیث ہوئی چکا تھا اہل حدیث ہی تھے تو پھر اس کے بعد کچھ اور لڑکے کچھ اور جو ہے وہاں کے جو ہے افراد اہل حدیث ہوئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو اہل حدیث مدارس میں داخل کروایا اور جو فارغ ہو کر کیا ہے تو بڑی تیزی سے اہل حدیثیت پھیلی میرا خیال یہ ہے کہ بمشکل کوئی آپ کو بریلوی یا کسی دوسرے مسئلک کا ہمارے گاؤں میں ملے گا وہ دس بارہ گھرشیوں کو چھوڑ کر کے بقیہ سارے کے سارے لوگ اہل حدیث ہیں اور الحمدللہ دو مسجدہ ہیں ایک تو اسکول کے پاس ہے وہ جو عربی اسکول ہے اس کے بازوں میں کہ کھیتی جو لوگ کرتے ہیں کھیتی میں کام کرنے کے بعد اگر نماز وہ پڑھنا چاہے تو وہاں وہ آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بقیہ گاؤں کے بیچ میں مسجد بنی شیخ جیسے آپ کو عوام مفسر کے حوالے سے جانتی ہے خطیب کے حوالے سے جانتی ہے ایک ریسرچ اسکولر کے حوالے سے جانتی ہے تو یہ عوام کا نکتہ نظر ہے اگر پوچھا جائے کہ شیخ جلالدین کاسمی اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں رکھا لیا ہے کہ اکثریت جو ہے عوام کی جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے وہ ایک خطیب کی حیثیت سے جانتی ہے تقریر کرتے ہیں اور اچھی تقریر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور جو پڑھا لے کا طفقہ ہے وہ ایک اسکولر کی حیثیت سے جانتا ہے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اتحدیس بن نمت کا طور پر کہہ رہا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ کا خطاب نہیں ہوتا بلکہ ایک لیکچر ہوتا ہے اور جیسے لیکچر کے اندر دلائل پیش کیے جاتے ہیں محکم دلائل اس کا زیادہ احتمام ہوتا ہے اس لیے کہ شیخ اس لیے شیخ ہوئے ریسرچ سکولر کے حیثیت سے ہیں اور دیگر علوم جیسے سنسکرت ہے انگلیش ہے ہنڈی ہے وغیرہ اور اس کا علم ہونے کے وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے کہ یہ ریسرچ سکولر ہوئی ہیں جیسے یہ بھی ہے سننے میں کہ آپ کی مقبولیت ہمارے ہندوستان سے زیادہ باہر کے ممالکے خاص اور سے پڑھوسی ملک ہے وہاں پہ بہت زیادہ آپ کی مقبولیت ہے دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی آپ کا نام لکھا جاتا ہے تو وہ لوگ آپ کے نام کے ساتھ میں علامہ لگاتے ہیں جیسے کوئی خاص وجہ ہے کہ ہندوستان سے زیادہ آس پاس کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں جی پڑھوسی ملک کے اندر تو الحمدللہ کافی وہ کیسی ٹیم وغیرہ پہنچیں اور ویڈیو آڈیوز پہنچے وہاں پہ تو اس طریقے سے وہاں پر وہ انداز علماء کے درمیان عوام کے درمیان کافی پسند کیا گیا تو وہاں کے لوگ بھی جو ہے جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور اس طریقے سے علامہ تو نہیں لکھنا چاہیے اس لیے کہ میں اتنا بڑا حالی نہیں ہوں وہ بس محبت میں لوگ لکھ دیا کرتے ہیں اور آج میں کے لیے میرے نام سے پہلے یہ علامہ وغیرہ نہ لکھیں اس لیے کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے بس آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے بہت علامہ میرے نام کے پہلے نہ لکھا جائے جیسے آپ بتائے کہ حفظ کے درمیان ماشاء اللہ ایک چھے مہینے میں آپ حفظ کر چکے تھے عام طور سے مدارس کے بچوں کو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی کو دو سال کسی کو دھائی سال اس طرح سے حفظ کرنے کے لیے لگتا ہے تو کوئی خاص وجہ رہی کہ آپ چھے مہینے میں حفظ کر لیے پہلے سے آپ کا ایسا رجحان تھا یا اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص عطا تھی جس کی بنیاد پہ ماشاء اللہ آپ چھے مہینے میں حفظ کر چکے جیسے ہم سلف کے بارے میں سنتے ہیں تو اس طرح سے مجھ کو سلف کی یاد آ رہی ہے اب یہ بول دے کہ چھے مہینے میں اپنی حفظ کر لیے جی اصل میں اللہ تعالیٰ نے دماغ بہت اچھا عطا فرمایا ہے اب تو بہرحال جو سماجی اور خانگی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے ذہن پر کافی برا اثر پڑا ہے اور اس کے علاوہ دو بار آپریشن کی وجہ سے بھی ذہن کے اوپر اثر پڑا ہے اس سے قبل اتنا بہترین ذہن تھا میرا کہ کسی بات کو میں تقریر میں کسی عالم سے سنتا تو مجھ پورا کا پورا خلاصہ تقریر کا یاد ہو جاتا تھا اور جمعہ سے لوٹنے کے بعد میری والدہ جب کہتی تھی کہ مولوی صاحب نے کیا تقریر تھی تو تمام جو اہم اہم نکات ہوتے تھے میں ماں کے سامنے بیان کر دیتا تھا تو ذہن بنیادی طور پر بڑا اچھا تھا ہوا تھا اچھا تھا کہ اللہ تبارکتالہ نے ایک صفحے کی حدیث دو چار بار پڑھ لیتا ہوں یاد ہو جاتی ہے اور زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا یہ میں بھی حیران ہوں کیسے ہو جاتا ہے حدیث کا یاد کنا بہت مشکل ہے پھر بھی احتمام یہ ہوتا ہے کہ میں پوری حدیث پڑھوں اور شاید یہ برکت ہے اللہ تبارکتالہ کی طرف سے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی حدیث میں یاد کرتا تھا کسی موضوع پر اگر مجھے بیان کرنا ہے جیسے مجھے بیان کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے بشر تھے اب نور اور بشریت کے اوپر مجھے گفتگو کرنی ہے تو میں وہ تمام حدیثیں جمع کر لیتا تھا اور تمام آیتیں جمع کر لیتا تھا تو تمام آیتوں کو جمع کرنے کے بعد پھر میں حدیثیں دیکھتا تھا کہ وہ حدیث کونسی ہے جس حدیث کے اندر یہ رد ہوتا ہے جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے بشر نہیں تھے کون کونسی حدیث ہیں جو بالکل صاف طور پر کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورِ ہدایت تھے نہ کی نورِ مجسم تھے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرتا تھا پھر رفتہ رفتہ کوئی ایسا موضوع آیا کہیں پر دیا گیا کہ اس موضوع پر آپ کو گفتگو کرنی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں دفعہ اس کو ریوائز کرتا تھا اور پھر جب میں کھول کر کے دیکھتا تھا تو حدیث ویسی کی ویسی ہوتی تھی ابھی حالی میں ابھی رمضان شریفی میں میں نے حدیث جبرائیل کی شرعہ کی دو جمعہ کے اندر تو میں نے پوری حدیث جبرائیل آن کے ساتھ پڑھی جو تقریباً ڈیرھ صفحات کے اوپر ہے اور الحمدلہ کہیں کوئی مستیک نہیں ہے بعد میں مجھے ملی حیرت بھی کہ بھئی یاد کرنے کے بعد بھی یہ آدمی جب اسٹیج کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو کہیں کہیں غلطی ضرور کرتا ہے لیکن الحمدلہ حدیث کو پڑھنے کے بعد جب جمعہ کے خطاب ختم ہوا تو میں نے جب پیلی کیا تو پتہ یہ چلا کہ حدیث من معان ویسی ہے الحمدلہ بڑا اچھا لگا جی شکھ جیسے آج کل بہت سارے علماء کی فراغت ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو عالم ہیں ان کے درمیان علم کے اعتبار سے ویسا ہی فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کے لیے کچھ علماء جو ہے تو آسمان کے ستارے ہیں کچھ علماء جو ہے تو اتنا نہیں کر پاتے کیا بیسیک وجہ ہے ایسی ہم لوگ کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عالم فارق ہو رہا ہے تو واقعتاً عالم ہونا چاہیے تو جو نئے علماء فارق ہو رہے آخر وہ کیا اسی گلتی کرتے ہیں کہ معاشرے میں پانچ دس سال کے بعد میں ایک بڑے عالم میں اور ان میں فرق آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے اس نصاب کے اندر کچھ تبدیلی لانی چاہیے اس لیے کہ کہیں کہیں مدرسوں کے اندر جیسے رحمانیہ دلی جو بعد میں انگریزوں نے اسے بلڈوزر سے پست کر دیا وہاں کی جو تعلیم کا انداز تھا میرا خیال ہے کہ آج وہ انداز کہیں نہیں پایا جاتا حرفاں ان کو پڑھایا جاتا تھا علم الحدیث ہے آپ دیکھئے کہ وہی سے فارغ ہیں مولانا عبیداللہ صاحب رحمانی جو انہوں نے مرات لکھے جو مشکات عربی میں کئی جلدوں میں اس کی شرع ہے اور اسی طریقے سے بڑے بڑے خطیب نکلے مولانا عبداللہ صاحب جھنڈہ نگری ہیں جنہیں خطیب الحند کہا گیا تو ہمارے مدارس کے جو نصاب ہے وہ نصاب میرا خیال ہے کہ طلبہ کے ذہن کے مطابق نہیں ہے اور جیسا ان کو پڑھانا چاہیے اس طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ طلبہ دلچسپی نہیں لیتے جو طلبہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں وہ جس فن میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں فراغت کے بعد اس فن کا اظہار ان سے ہوتا ہے بعض لوگ پڑھنے کے دمانے میں حدیث پر محنت کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھی حدیث کو اوپر لکھ رہے ہیں اور حدیث کے اوپر انہوں نے کافی محنت کی ہے بعض لڑکیں نکلتے ہیں تو خطابت کے میدان میں چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مدارس کے نصاب کے اندر تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے کچھ تو مدارس کے نصاب کی کمی ہے کچھ پڑھانے کے انداز کی کمی ہے اور کچھ طلبہ کی محنت کی کمی ہے اور جو طلبہ اس موجودہ نصاب اور اس سے پہلے کے نصاب طلبہ کو برکتے تھے اور پڑھتے تھے اگرچہ اس کے اندر کمی تھی اور پڑھانے والے ویسے پڑھاتے نہیں تھے اور طلبہ محنت نہیں کرتے تھے بعض طلبہ فراغت کے بعد پھر نئی نئی چیزیں مطالعے میں رکھنے کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے گئے جیسے میں نے بنیادی طور پر سارے فنون پڑھے جیسے منطق ہے فلسفہ ہے اصول حدیث ہے حدیث ہے فقہ ہے اصول فقہ ہے تفسیر ہے اصول تفسیر ہے تمام چیزیں پڑھیں لیکن جیسے فرائز ہے فرائز جیسے کوئی آدمی مر گیا تو کس کو کتنا ملنا چاہیے وارسین کون کون ہے کیسے کیا ہے اس فن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن اب جیسے تفسیر کے میدان میں میں آیا تو دیکھا کہ یوسی کم اللہ فی اولادی کم علی جو آیت ہے سورہ نساء کے آیت نمبر گیارہ سورہ نساء کے آیت نمبر بارہ سورہ نساء کی آخری آیت اس کی شرح کی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ آدمی فرائز کا جاننے والا نہ ہو اور فرائز کا ماہر نہ ہو کس کو کتنا ملنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان تین آیتوں کی وجہ سے مجھے اس بات کی توفیق دی میں علیو الفرائز کو نئے سیرے سے اسے پڑھوں مطالعہ کروں اور کچھ اپنے اساتذہ ہیں کچھ دو سلوگ ہیں جو اس فن سے واقفیت رکھتے تھے میں نے اسے مشورہ کی اور الحمدللہ اس پر ایک کتاب لکھی تدمیس الفرائز جو اس وقت الحمدللہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ تمام آسان کتابوں میں کہ فائت اللہ صنعہ بلی کی کتاب تب ہیو الفرائز پھر میری کتاب تدمیس الفرائز ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ نساب کے اندر کچھ کمی تھی پڑھانے والے پڑھاتے تھے اپنے انداز سے پڑھاتے تھے اور طلبہ دلچسپی نہیں لیتے تھے لیکن پڑھنے کے بعد فراغت کے بعد انہوں نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا اور جس فن کے اندر انہیں دلچسپی تھی اس کے اندر تو مطالعہ کرتے کرتے انہوں نے اس کو کمال تک پہنچایا ہی یا بہت آگے بڑھے جن فنون کو وہ لوگ زیادہ اس کے طرف توجہ نہیں دیتے تھے اس سے سرف نظر کرتے تھے فراغت کے بعد ان فنون کے طرف بھی انہوں نے توجہ دی اور اس کے بعد اس کے اندر بھی انہوں نے مہارت حاصل کی اس کی مثال ایک میں ہوں الحمدللہ اب تک تقریباً میں نے بارہ علوم کے اوپر کتاب میں لگ دائلی ہے شیخ آج آپ کا شریل کیسا ہے پڑھنے کے اعتبار سے اور دوران تعلیم کس طرح ہوا کرتا تھا تاکہ اگر شاگرد ہے پڑھ رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے محنت کی اور اس کو کاپی کر سکے اور آج جو علماء ہیں اگر آپ کی طرح ریسرچ کرنا چاہتے تو ان کو ایک ہلکی سی جھلک ملے کہ ہمارے شیخ اس طرح سے وقت گزارتے ہیں تو ہم اس طرح سے پڑھنے کے زمانے میں تو بہرحال اتنی آسانیہ اتنی فیسیلیٹیز مہیا نہیں تھی جو آج کل کے دور میں ہیں جیسے پہلے تھا کہ ایک گیس رکھ دیا جاتا تھا گیس جلا کر کے رکھ دیا جاتا تھا اور اطراف میں بچے پڑھتے تھے اس پر کیڑے اڑے بھی آتے تھے کتنی پریشانی ہوتی تھی پڑھنے کے لئے کہیں روشنی کم پڑھ رہی ہے کہیں زیادہ پڑھ رہی ہے بس اسی میں آپ کو پڑھنا پڑھتا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ وہ ایک بوتن لے کر کے کوئی دوائی ہو آئی کی اس کے اندر جو ہے اس کے دھکن کے اندر سوراک کر کے اس کے اندر کپڑے کا وہ ڈال دیتے تھے بٹی اور اس کے اندر مٹی کا تیل ڈال کر کے الگ الگ ہم لوگ اپنے اپنے جگہوں پر جہاں میں جگہ دی جاتی تھی پڑھنے وغیرہ کے لئے اور سونے کے لئے وہاں پر بیٹھ کر کے ہم لوگ پڑھتے تھے اس طریقے سے تمہارا خیال ہے کہ آج طلبہ کو اگر وہ کس طلبہ ایک بھی نہیں پڑھے گا جتنی تکلیف ہو سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کھانا بس ٹائم ٹائم پر مل گیا جتنا مل گیا بس اسی پر آپ اکتفا کیجئے بکیہ آپ جو گھر سے لے گئے تھوڑا بہت بھوجا ہے بھوجا جس کو بولتے تھے اور کچھ اور چیزیں لے گئے کچھ دنوں تک چلتا رہتا تھا بکیہ آپ کو بس قنات کرنا ہی ہے جو کچھ مل گیا آپ کو تو وہ پریشانی جن پریشانیوں کو ہم لوگوں نے جھیلہ ہے پڑھنے کے دمانے میں آج کل کے طلبہ اگر ان کو وہ پریشانیاں دے دی جائیں ان پریشانیوں میں ایک بھی نہیں رہ گا اللہ ما شاء اللہ سب کے سب بھگ جائیں گے تو وہ گیس رہتا تھا اس سے پڑھتے تھے پھر وہ متی جو رہتی تھے اس سے ہم لوگ پڑھتے تھے لائٹ وغیرہ تو تھی پنکھے ونکھے کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا کہیں بھی جا کر کے سو جاتے تھے چھت کے اوپر یا کہیں بس طرح اس طرح ڈال کر کے چدر و در ڈال کر کے سو جاتے تھے یہ جو تبدیلیاں آئیں ہیں اور جیسے جیسے میرا خیال ہے کہ زیادہ جو سہولتیں دی جانے لگیں لڑکے کام چورنی تعلیم چور ہونے لگے کم پڑھنے لگے اور ان کو زیادہ تر تعیش شہیے آسانیاں چاہیے اور ان آسانیوں نے ان کو کام چور بنا دیا تعلیم چور بنا دیا تو یہ فرق بھی ہے ہم لوگوں کے دور اور آج کل کے دور کے اندر تو وہ پریشانی ہے تو ہم لوگوں نے اٹھائی ہیں کافی ایسا بھی تھا کہ آج کل ہے کہ لڑکا کلاس روم سے باہر نکلا تو اب اساتذہ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جس استاز سے ہم لوگ جو کتاب پڑھتے تھے اس کتاب کی تقرار کراتے تھے جیسے ایک لڑکا جو زیادہ جیسے اپنے ساتھیوں میں میں تھا تو میں تقرار کراتا تھا تقرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاز نے جس اندر سے پڑھایا ہے جو بات پڑھایا ہے جتنا پڑھایا ہے وہ آپ بچوں کو ساتھ لے کر کہ آپ اس اندر سے پڑھائیں تو پڑھنے کے دمانے میں لڑکا مدرس ہو جاتا تھا تو اس اندر سے جو ہے یہ تعلیم چلتی تھی اچھا کہیں کچھ بھول گئے کہیں نہیں سمجھ میں آیا تو ڈائریکٹ استاز سے کسی بھی وقت جا کر کے ان سے سمجھ سکتے تھے آج کل وہ چیز نہیں ہے تو تعلیم کے برے اثارات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ طلبہ کا ڈائریکٹ استازہ سے کانٹیکٹ ویسا نہیں رہ گیا پہلے ہاں اور یہ ربط جو ہوتا تھا یہ ایک روحانی ربط بھی ہوتا تھا ہر استاز یہ چاہتا تھا کہ بچوں کو ہم زیادہ سے زیادہ کیا دے دیں تنخواہیں قلیل ہونے کے باوجود بھی بڑی محنت کرتے تھے آج تنخواہیں علماء کی بہت زیادہ ہیں لیکن اب ربط جو طلبہ کا اور اساتحزہ کرے گا میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں گیپ ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر تبدیلی لانی چاہیے اس لیے شاید میں کسی تقریر میں آپ کے بارے میں سنو کہ آپ کہہ رہے تھے جب آپ دیوبند میں پڑھ رہے تھے وہاں کے آپ کی دیوبندی علم تھے ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ حدیثیں میں نے جب میں پڑھائی ہے ان کے پر سارا میرا عمل ہے اس طرح سے اپنی بیان کر رہے تھے اس طرح سے انہوں نے کہیں بولا ہے مطلب اتنا رفت رہتا تھا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی بھی شیئر کرتے تھے یہ جو حدیثیں ہیں تو میرا اس پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے شک جیسے آج اگر پوچھے جائے کہ آپ کتنے گھنٹیں متعلق کرتے ہیں تو کون سا وہ ٹائم ہے جس ٹائم پر بچوں نے متعلق کرنا چاہیے زیادہ اثر اندازم متعلق کرتا ہے اب وہ تو اپنی طبیعت کے اوپر ہے جیسے اب تو طبیعت سات نہیں دیتی اتنا پھر بھی جتنا ایک آئی ایس بچہ محنت کرتا ہے آئی ایس میں آئی ای پی ایس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تقریباً اٹھرہ گھنٹے تک پڑھنا اور یہ کوئی چھ سات گھنٹہ دیگر چیزوں میں لگانا اور پھر سونے میں سرف کرنا تو تقریباً میں اب بھی پندرہ گھنٹے تک پڑھا ہوں جی جی مطالعہ ہوتا ہے یہی وجہ ہو سکتی کہ آج کے جو نوجوان علماء ہیں ان میں مطالعہ ہوتا ہے نہیں پڑھتے مطالعہ کی کامیابی حاصل کرتا ہے اگر کوئی یہ فرق ہٹانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پندرہ سے سولہ گھنٹے کرتا ہے جی جی پڑھنا ہی ہے جی جی دیوبان مدرس میں پڑھ گیا آپ اہلی حدیث کسی نہیں میں پہلے سے اہلی حدیث تھا جب دارم دیوبان گیا جی جی میں نے یہ دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ حدیثیں وہی پڑھاتے ہیں وہ جیسے ہمارے یہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے عبود عہود تو وہاں کیا ہے پہلے فقہ ہٹی ساری کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں ہاں فقہ ہٹی کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں اور میرا خیال ہے چوتھی جماعت کے اندر پہلے پہل یہ مشکل شریف لائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر بخاری اور مسلم بڑی تیزی سے اس کو پڑھا دیا جاتا ہے دوڑا دیا جاتا ہے لیکن فقہ ہٹی کتابیں پہلے پڑھا دی جاتی ہیں اچھا کوئی مسئلہ اگر ایسا لگا کہ یہ ایسا کیوں ہے تو کہہ دیتا ہے فقہ ہٹی کتابوں تم لوگ پڑھ چکے اس کا جواب موجود ہے نور علانوار کے اندر یہ پڑھ چکے یہ اصول موجود ہے اور اس طریقے سے ہدایہ کے اندر یہ چیز پڑھ چکے ہو اور فلاں اصول شاشی کے اندر یہ اصول پڑھ چکے اگر 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 کیسے ٹال دیا جاتا تھا مثلا جیسے بخاری شریف ہم لوگ پڑھتے تھے مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری سے ابھی جن کا انتقال ہوا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی چار پانچ دن پہلے ان کی میں نے ایک ویڈیو سنی اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین کے ہاں بہن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایسا کچھ محرمات کسی محرمہ کا نام لیا انہوں نے کہ ان کے ساتھ بھی شادی جائز ہے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ غیر مقلدین کے ہاں عرف الجادی کا انہوں نے کوئی حوالہ دیا کہ عورت کے پیچھے سے بھی اس طریقے سے وہ کرنا ان کے ہاں حلال ہے وغیرہ وغیرہ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اہلِ حدیثوں کا منحج بلکل واضح ہے قرآن و سنت بلکل واضح ہے اس کے باوجود آج بھی وہ اس طریقے کے بیانات دے رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاں بخاری جلدے بولتی تو چالیس اپنیتالیس منٹ کی گھنٹی ہوتی تھی تو قرآن خلف الامام کا مسئلہ آیا اور ایک ہفتے تک انہوں نے قرآن خلف الامام پر درس دیا اور اہلِ حدیثوں اور شوافے کے جو دلائل ہوتے ہیں اور کی کارٹ چھٹ کیوں تو اس طریقے کی چیزیں رکھتی تھی اور کہیں کوئی حدیث آگئی تو اس کی تعویل کر کے امام بوہنی فرحمت اللہ علیہ کے مسئلہ کے مطابق بنا دیتے تھے بنا دیتے تھے ہوتی نہیں تھی ہوتی کہاں تو آج کل سب ظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی تعویلوں انہوں نے کی ہیں اور معاملہ کیا ہے یہ کہا جا سکتا ہے شیخ کے درلیم دیوبند میں جو آپ نے پڑھا تو مزید انہوں نے آپ کو الیڈیز بنا دیا ان کے کمزور دلائل ہونے کے حامل ان کے پاس یہ دلائل موجود ہے مطلب نیچے تو کسی پاس دلائل ہوئی چاروں امام برحق چاروں امام کیسے برحق ہو سکتے ہیں حق تو ایک ہوتا ہے فمادہ باد الحق الا الظلال حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمرئی کے معاملہ یہ ہے کہ اماموں میں حلال و حرام تک کے اختلافات ہیں تو ایک چیز حلال بھی ہو حرام بھی ہو کیسے ہو سکتا ہے تو حق جو ہوتا ہے چار چیزوں کے درمیان دائرہ نہیں ہوتا حق ایک ہی ہوتا ہے اس لئے کوئی قرآن کہتا ہے فمادہ باد الحق الا الظلال حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمرئی کے چار باتیں حق نہیں ہوتی ہے تو کسی بچے سے بھی پوچھئے کہ دو دو کتے ہوتے ہیں بولے چار ہوتا ہے کوئی کہیں پانچ ہوتا ہے تو کہیں سے وہ مانے گا بچے نہیں مانتا اس لئے حق ایک ہی ہوتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میں تمہیں محجت بائزہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں محجت بائزہ کا مطلب یہ کہ کوئی راستہ ایسا ہے جس میں اندھیرہ ہو تو ظاہر ہے اندھیرے راستے پر آدمی جگہ جگہ ٹھوک رہے کھا کر گرے گا لیکن راستہ اتنا روشن ہو کہ راستے کے پورے نشے وہ فراز یہاں تھا کہ سوئی بھی اگر گری ہوئی کوئی کانٹا بھی وہاں موجود ہو آدمی کو نظر آ جائے تو آدمی غلط ہی کہاں کر سکتا ہے تو ہمارے نبی یہ فرما رہے کہ میں نے تم کو محجت بائزہ پر چھوڑا ہے روشن شہرہ کے پر ہمیں تو ایک چیز دیکھ رہی ہے تو چار چیزیں ہم کو ایک راستے پر چھوڑا ہے تو چار راستے کیسے درست ہو سکتے ہیں اور جب ہم دعا ماتے ہیں سرات المستقیم تو اہدر سرات المستقیم تو بارا سرات المستقیم ایکی ہے تو شیطان کو بھی پتا کیا سرات المستقیم ایکی ہے تو چار سرات المستقیم کیسے ہو سکتے یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح چار چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی میں سوال کی وضاحت کر دیتا ہوں یہ سوال اس طرح سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کا شکر نے کے مسجدیں بناتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ آر کے پانچ وقت کے نمازیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں تو مسجدوں کو فعال کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے مسجد کی چھت کے نیچے کن کن طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں اگر اس کا تفسیر سے جواب دے انشاءاللہ تو ساری مساجد جو کلا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ایک پہلے پہل تو مسجد کے جو متولیان ہیں ان کا انتہائی مخلص ہونا ضروری ہے اور دین پسند ہونا ضروری ہے قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ پر ایمان ہو آخرت پر ایمان ہو وہ کسی سے ڈارتے نہ ہو اس میں بھی یہ کسی سے ڈارتے نہ ہو اگر متولی مسئلات پسند ہو جائے تو پھر کام نہیں ہوتا اسے اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا حدیث یہ موجود ہو تو یہیں چلے گی اور اسی طریقے سے دوسرا معاملہ ہے یہ تو متولیان جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو قرآن حکیم بتاتا ہے ایک تو یہ کہ ایمان بلہ ہو جو ہمیں آخر ہو تو اللہ سے ڈرنے والے ہو جب اللہ سے ڈرے گا تو حلال و حرام کی تمیز کرے گا مجید میں انیز مجید تعمیر ہو تو اس میں حلال و حرام کا مجید کی تعمیر کے وقت جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے غلط پیسے مجید میں نہ لگائے جائیں اور اس کے اندر جو نوجوان ہیں جو دین کی طرف مائل ہیں اور ایک حلقہ بنا لیں ایک گروہ بنا لیں اور پھر وہ دروس کا احتمام کریں دروس کا احتمام کریں وقتاں وہ جیسا ان کے لئے آسانی ہو مجید میں جس طریقے سے تو وقتاں فوقتاں دروس کا اور شروع شروع میں عقیدے کو ترجیح دیں پہلے عقیدہ بتائیں لوگوں کو عقیدہ بتائیں پھر عقیدے کے بعد سب سے ضروری چیز ہمارے لیے ہے جو سب کے لیے ایک آئیڈیل کے حیثیت رکھتی ہے کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں تو ان کی نماز پہلے صحیح کر آجائے تو اس طریقے سے عقید پہ دروس ہوں اس طریقے سے نماز کے اوپر دروس ہوں پھر جیسے جیسے مسائل آگے بڑھتے جائیں اسی طریقے سے دروس جاری رہیں اور وقتاں فوقتاں علماء کو بولا کر کے جو مسائل کو اوپر درک رکھتے ہوں وہاں پر جو جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل کو علماء سے دریافت کریں باقاعدہ اس کی ویڈیو شیوٹ کی جائے اور دوسروں تک وہاں جو لوگ موجود رہے ہیں وہ تو سنے ہی دوسروں تک وہاں پہنچائی جائیں تو ایک تو دروس کا سلسلہ دروس میں عقائد کو پہلے رکھیں اور اس کے بعد نماز جو کی پانچ وقت ہمارے لئے ضروری ہی ہے تو اس کو صحیح کرویں اور باقاعدہ وہ نوجوان مسجد کے علاوہ فیلڈ ورک بھی کریں لوگوں کو بلا بلا کر کے لائیں ان سے بات کریں بگر وہ طریقہ کیسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر ہونی چاہیں ایک تو متوالیان اچھے ہوں دوسرے نوجوانوں کا ایک حلقہ ہو نوجوانا کا ایک گروہ ہو جو مسجد میں اس طریقے کے کام کرے وہ باہر فیلڈ ورک بھی کرے اور لوگوں کو اس مسجد میں آنے کی دعوت دیجئے جی شیئر اس میں ایک وضاحت اس طرح سے چاہتا ہوں کہ اگر مسجد کی چھت کے لیچے بیت المال کا نظم کیا جائے وہ ضروری ہے ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد کی حرمت جو پامال ہو رہی ہے بیت المال کا سارا باتچیت وہاں پہ ہو رہی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بیت المال کا قیام تو بہرحال ضروری ہے اور اجتماعی نظم بیت المال کا ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں میں نے ایک عالم کا بیان بھی سنا جو مجھے بہت اچھا لگا میرے دوستوں میں سے مدنی ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے ساری چیزیں کی جاتی ہیں اب صحابے کرام جب جماعت میں آتے تھے تو یہ دیکھتے تھے اور جماعت کا فلسفہ یہ ہے کہ بھئی لوگ یہاں جمع ہیں کوئی آدمی کیوں نہیں جماعت میں حاضر ہوا کیا اس کو کوئی تکلیف ہے کیا اس کو کوئی پرابلم ہے تو معاش کا بھی بڑا گہرہ تعلق ہے ایمان سے کبھی کبھی کفر جو ہو کبھی کبھی آدمی کو فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے تو ایک بیت المال کا نظام ہونا چاہیے باقعدہ اور وہ نظم کیسے قائم کیا جائے وہاں کی سہولت کی اعتبار سے باقعدہ وہ ہو اور مستحقین تک وہ چیز پہنچائی جائے وہ ضروری ہے بلکل بلکل ہونی ہی چاہیے جی جیسے کہ کوئی مزید سینٹر کی حیثیت رکھتی ہو اس کے جو وہاں پر آ کر حاصل کرنے والے جو اہلیتی سترات ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں مثلاً اگر آپ کا جمعہ رکھا جائے تو بعض لوگ سے تر کلومیٹر سے اس سے کلومیٹر سے آتے ہیں آپ کا جمعہ ٹینڈ کرتے ہیں ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کے ہونے تعلیم تربیت ہوتی ہے لیکن اگر وہ ٹھہرنا چاہے دو تین دن وہاں پہ اور ہی حاصل کرنے کے اعتبار سے تو کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ مسجد میں ان کو ٹھہر آئے جائے وہاں پہ سوئے بلکل بلکل نہیں نہیں کوئی مزاقہ نہیں واقعا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل مسجدوں کا جو استعمال ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا تابعین کے زمانے میں تابع تابعین کے زمانے میں ایک تو یہ عبادتگاہ کی حصیت رکھتی ہے بنیادی طور پر دوسرے یہ کہ اس مسجد کے اندر تعلیم و تربیت بھی کی جاتی تھی جیسے کہ مجید نبی کا انداز تھا یہاں تک کہ سزاؤں کا بھی احتمام مسجد کے اندر کیا جاتا تھا سمام ابن حصال کو اسی مسجد کے اندر باند دیا گیا تھا ساری اتومین سوارین مسجد سے باند دیا گیا تھا اور باقعدہ وہاں پر فیصلے بھی کیے جاتے تھے جی جی کوٹ بھی تھا وہ یعنی جس طریقے سے ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لئے محدود کر رکھا ہے یہ ایک جو بڑا تنگ تصور ہے مسجد کے تعلق سے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جائے تو یہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت بھی رکھتی تھی روحانی مرکز باقعدہ اور سماجی کام بھی ہوا کرتے تھے کچھ غلہ اللہ بھٹنا ہوا تو وہاں پر باقعدہ تو خجورے لٹکا دی جاتی تھے مستحق نہ کر کے وہ خجورے وہاں سے اوپر سے اسے لٹکا رہتا تو سمجھ سے لے لیا کرتے تھے یہ ساری چیزوں ہوتی تھی یہ صرف اللہ کے رسول نے کئی پیسن میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے میرے بعد جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن الگ کے نماز ایسے پڑھیں گے تم لوگ جانے اپنی عبادت یا نماز کو قرآن کی بلادت تو ان کے ساتھ اپنے حقیق سمجھ ہم آج کے نماز میں اس سے کس کو قرآن نہیں پہلے یہ تو جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ خوارش کی تعلق سے کہ وہ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار بظاہر ہوا کرتے تھے قرآن بہت اچھا پڑتے تھے کھڑے ہوئے نماز میں تو روتے تھے وغیر وغیر لیکن چونکہ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو جائے تو وہ اس کے لئے جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہ گا کبھی نکالا نہیں جائے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر ہے اور جیسے جو عام کافر ہوتا ہے اس طریقے کا کفر اس نے کر دیا ہمیشہ جہنم میں رہ گا تو ان کے کچھ غلط افکار اور غلط عقائد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ پیشین گوئی فرمائی کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن گلے سے نیچے نہیں ہوتا تھا یعنی قرآن حکیم ان کی زندگیوں میں نافذ نہیں ہے تو در حقیقت وہ ایک خاص گروہ کے بارے میں کہا گیا لیکن اس گروہ کا منحج جو بھی اختیار کرے گا قیامت تک وہ اسی اسی کے اندر مانا جائے گا مثلا مغزوبِ علیہم کی تفسیر جب پوچھی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرما مغزوبِ علیہم سے مراد یہود ہیں اور زالین سے مراد نصارہ ہیں اب کوئی یہ کہے کہ بھئی مغزوبِ علیہم سے مراد یہودی ہیں مغزوبِ علیہم سے مراد زالین سے مراد نصارہ ہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس وقت یہود و نصارہ ہی تھے اب قیامت تک جو لوگ بھی اس طریقے کی فکر رکھیں گے جیسا کہ یہود فکر رکھتے تھے جس طریقے سے زالین فکر رکھتے ہیں اسی طریقے کی فکر قیامت تک جو لوگ رکھیں گے وہ سب زالین اور یہود کے دائرے میں آئیں گے تو یہ جو حدیث ہے ایک خاص فرقے کے بارے میں ہے جو خوارج کے بارے میں ہے یہ ایک تصور ہے کہ ان لوگوں کی فکر لے کر کے جو بھی آگے بڑھے گا وہ اس کے اوپر منطبع کھو دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے ایک طویل ٹاپک ہے کہ تکفیر کن کن مسائل میں کی جا سکتی ہے کہ یہ در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ کفر کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی آدمی مسلمان ہی رہتا ہے مثلا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر استقراء ہے زبردستی کی گئی جیسے امار ابن یاسر کے ساتھ ان کے بارے میں تو آیت نازل ہوئی کہ ان کو پانی میں ایتے گھوتے دیے جاتے تھے کہ ان کے ہوش برقرار نہیں رہتے تھے پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ محمد کا انکار کرتو انکار کر دیتے تھے وہ ساری چیزوں کا انکار کر دیتے تھے تو آ کر کے وہ کہتے تھے روتے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں سے ساتھ ایسی ذات دکی جاتی ہے اور میرے موں سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جن کا تعلق کفر سے ہے تو آیت کریمہ نازل ہوئے اور آپ نے ان کو سنایا من کفر باللہ من بعد ایمان ہی کہ جو آدمی اپنے ایمان کے بعد کفر کر لے اس حال میں وقلبہ مطمئنم بالایمان اور اس کا دل جو ایمان کے اوپر مطمئن ہو تو اس کے اوپر یہ چیز لاغو نہیں ہوتی تو کفر کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی آدمی کافر نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ کس تک رہا ہے اور ایک ہوتا جہل اسے معلوم نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے کفریہ اور شرکیہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں لہذا ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا شرک کفر مکہ کے شرکی کی طرح ہے یہ جہالت یہاں آ رہا گیا اور اسی طریقے سے بہت ساری چیز ہیں جیسے ایک آدمی نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جالا دینا اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے میں حاضر نہیں ہونا چاہتا تو دیکھئے اس نے ڈائرک اس بات کا انکار کیا کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مجھے دوبارہ زندہ کر سکے یہ دیکھو ایک عقیدہ اس نے بنا لیا لیکن اللہ نے اس کو زندہ کیا باقاعدہ اس کے تمام اجزاء کو راکھ کے جمع کرنے کے بعد اس نے زندہ کیا اور اس کے بعد پوچھا وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا تو اللہ کتنا خوش ہوتا اسے ایک تمثیل سے سمجھائے گیا کہ ایک آدمی ایک جنگل میں بھٹک گیا اس کا اونٹ بھاگ گیا جس کے اوپر اس کا پورا توشہ لدہ ہوا تھا پانی لدہ ہوا تھا اب اس نے اونٹ کو بہت دھونڈا لیکن ملا نہیں ایک درخت کینی جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے روتے روتے سو جاتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں گا اس سارا سن میں نہیں نکل نہیں سکتا اچانک وہ اوٹ اس کے سامنے ہاں حاضر ہوتا ہے کھڑا ہوا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے وہ کہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں تو دیکھئے اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکلا ہے لیکن چونکہ وہ سبقت لسانی ہے وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس کی زبان سے تو تو ایک ٹاپک ہے یہ باقیدہ اس پر کبھی انشاءاللہ میں تفصیل سے انشاءاللہ بلڈانا میں کبھی بھی تکفیر کے جو شروع ہیں کہ تکفیر کے شرائط کیا ہے کہ کیسے کہ آپ یہ تکفیر کر سکتے ہیں کہ آپ بھی دائرہ ایمان سے ایک دم خارج ہو گیا تو اس پر انشاءاللہ رکھیں گے شکر یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بومبے میں اس طرح سے کہ ان کے مساجد ہیں اور اوپر فلیٹ سسٹم میں لوگ رہ رہے ہیں اس طرح سے مسجد ہو سکتی ہے اور ایک اور دوسرے انداز سے یہ کہ مسجد کے سامنے حصے میں دکانیں نکالی جائے جاتی ہے مسجد کا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں تک مسجد کے لیے جو چیز لی گئی ہے وہ مسجد ہے اس کے علاوہ اگر آپ دکانیں وغیرے نکالنا چاہیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جگہ میں نکالی جائے اس کے علاوہ جگہ میں مسجد کی شریح حد میں نہیں ہونا ہے جی جی میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایسا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو 20 یا 25 سال یا 30 سال کے عمر میں اہلی جیس ہوتے ہیں اس وقت ان کی قرآن حدیث سے محبت ہو جاتی ہے چاہتے ہیں علم حاصل کرنا لیکن اس عمر میں جا کر مداری سے علم حاصل کرنا پوسیبل نہیں ہوتا ہے اس طرح کے جو نوجوان ہیں تو انہوں نے کس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے اگر ان کے ایک راہ مل جائے آپ کی پاس سے یہ کتابیں پڑھنا چاہیے اور اس طرح کا ٹریک فالو کرنا چاہیے انشاءاللہ ان کے لئے کوئی رہنمائید ہوں گی جی جواب اس کے یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کو عربی زبان نہیں آتی تو بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ دھیرے دھیرے وہ عربی سیکھیں اس لیے کہ اصولی طور پر پوری شریعت عربی میں ہے اب یہ آپ دیکھیں مرزا جہلمی ہے انجینئر وہ کسی کسی غلطیاں کرتا ہے عربی نہ جاننے کے وجہ سے مثلا استخلافہ استخلافہ کا ترجمہ وہ اوسع سے کرتا ہے یعنی استخلافہ کا مرکہ خلیفہ بنایا آپ اس کا ترجمہ اگر کوئی کہ جو وسیعت کیا تو اس رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی فضیلت کا پہلو نکال دیا تو استخلاف الگ ہے اور وسی بنانا وسیعت کر دینا کہ میرے بعد یہی خلیفہ بنیں گے تو اس لفظ سے وہ چیز نہیں نکلتی ہے اب ہمارے علماء باقادہ گریفت کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس لفظ سے اس نے یہ چیز کشید کی ہے یہ لفظ اس کی کشید کردہ چیز کا ساتھ نہیں دیتا تو پہلے یہ کہوں گا کہ میں گزارش کروں گا کہ عربی سیکھیں جو علماء آپ کے مجلس سے متعلق ہیں یا کہیں کوئی شہر میں کوئی عالم ہے تو آپ اس سے عربی سیکھیں عربی بہت آسان ہے میرے پاس کتنے بچے آئے ہیں اور ابھی تو میرے خیال ہے ترکیب کر لیتے ہیں باقادہ ایک لڑکا ہے شہادت بہو کرے جانتے ہیں کہ وہ کیمیشری کا استاذ ہے ابھی میرے خیال ہے تیس بہتیس سال کا بچہ ہے بلکہ اٹھائیس سال کا بچہ ہے وہ اور میرے پاس برابر آتے پڑھ لے کہ لو قرآن حکیم کی آیتوں کی ترکیب کرتا ہے جبکہ ترکیب انتہائی مشکل ہوتی ہے انتہائی مشکل ہوتی ہے میں ترکیب کا مطلب بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتی ہے جیسے یہ تو ریڈنگ ہے یہ ترجمہ کے تمام تعریف اللہ کے لئے جو رحمان اور رحیم ہے اور یوم آخرت کا مالک ہے یہ تو ہوا گیا ترجمہ کے ساتھ اس کا ترجمہ یہ ریڈنگ کے ساتھ اس کا ترجمہ لیکن اب ترکیب کریں گے تو کیسے کریں گے یہ بہت مشکل ہے یہ وہ کرتا ہے وہ سحیل سحیل اور انہوں نے یہ اپنا شیدول بنا لیا ہے کہ ہر دن یا ہر دوسرے دن کسی ایک آیت کی وہ ترکیب کرتے ہیں اور کہیں گڑھ بڑھ ہوتا تو مجھ سے پوچھتے ہیں فون پر پوچھ لیتے ہیں ابھی آئے گا وہ تو وہ پوچھ لیتے ہیں تو دیکھیں سیکھا اس نے آ کر کے اور ایک لڑکے نے تو ڈیڑھ سال اپنی نوکری چھوڑ کر باقعدہ لندن سے پڑھ کر کے آیا جانتے ہیں اس کو لندن سے پڑھ کر کے آیا ہاں ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب ممکن نہ ہو عربی سیکھنا تو جیسے جس زبان کو وہ جانتا ہوں جیسے انگلیش میں بہت ساری کتاب ہے جیسے نماز کے تعلق سے اگر پڑھنا ہے تو انگلیش میں موجود ہے انگلیش تو چھوڑی میں اردو پر آ جاتا ہوں پہلے کہ بنیادی طور پر جو ہم لوگوں کی زبان ہے اردو میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں اور بہت ساری کتابیں آ جائیں گی جیسے عقید تحاویہ ہے شرح عقید تحاویہ اس کا بھی ترجمہ ہو کر کے آ گیا ہے وہ اور ڈولپ کریں آپ عقیدے کو تو آپ اور بہت ساری کتابیں اس طریقے عقیدے کی ہیں تو عقیدے کی کتابیں جمع کر لیں اور اس کو پڑھیں کہیں سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے فون کریں علماء کو جو ہے ان سے رابطہ کریں اور ان سے اس کا مطلب دریافت کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو یہ عقیدے کی ہوئے نماز پر بہت ساری کتابیں ہیں نماز محمدی کے نام سے وغیرہ وغیرہ آپ پوری نماز کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں سیرت پر ہے سیرت پر آپ ار رحیق المختوم دیکھ لیں بہت بہترین کتابیں از اول تا آخر پڑ جائیں کئی کئی بار پڑھیں باقیدہ درست رہیں میں نے تو باقیدہ درست رکھا اور اس طریقے سے صحابے کرام کی سیرت ہے اور خاص طور سے اگر صحابے کرام کو جو ہے ان کی سیرتیں پڑھنا تو پہلے بخاری شریف مسلم شریف اس میں کتاب وہ فضائلی صحابہ صحابے کرام کی جو فضیلتیں وہ آپ ترجمے سے دیکھنا لیں رادی سمگر اس طریقے سے دیکھتے جائیں شیخ آپ کی جو کتابیں آپ تک کے چھپ جو تو جو کتابیں روسنے لاتے ہیں جی اس پر تو میں نے بتایا ابھی کہ تقریباً بارہ علوم کے اوپر میں نے کتابیں لکھی ہیں ایک تو تو نحو ہے صرف ہے اور فرائز کے اوپر ہے منطق ہے فلسفہ ہے مستلول حدیث ہے اس سے وصول فقہ ہے تو بہت ساری کتابیں میں نے لکھا ہے اور اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تدمیس الاقائد عقیدے کے تعلق سے میں نے بہت ساری اچھی چیزیں جمع کر دی ہیں بہت ساری کتابوں سے تو وہ بھی کافی مفیدوں بھی پڑھ سکتے ہیں عقیدہ کئیسا ہونا چاہیے عقیدہ عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیاد جس کے اوپر پوری اسلام کے امارت ٹھیری ہوئی ہے ہاں کہ جس کو نہ جاننے کی وجہ سے پوری کی پوری امارت اسلام کی ڈہہ جاتی ہے اس کو عقیدہ بولتے ہیں جیسے شرک نہیں کرنا بدا سے دور رہنا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے تو عقیدے کی بہت ساری کتابوں میں عقیدے کی قسمیں وغیرہ سب باقیدہ بیان کی گئی ہیں کہ جیسے ایک کفر ہوتا ہے بڑا اس کو کفر اکبر بولتے ہیں ایک کفر اسغر ہوتا ہے چھوٹا کفر ہوتا ہے جیسے چھوٹے کفر کے بارے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کفر کے بارے میں اور اس شرکے کے بارے میں بڑا خوف ہے تمہارے اوپر جیسے شرکے اسغر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ریا ہے اسغر ہے کہ اکبر نہیں کہ آپ اس کے اوپر فتوہ لگا دے کہ تم مشرق ہو گیا اور اس طریقے سے تو جیسے کفار مکہ مشرق ہو گیا تھے اس طریقے سے یہ عقیدہ کہ کفر اسغر کیا ہے کفر اکبر کیا ہے کب آدمی وہی میں نے بتایا بھی کہ کب کب آدمی جو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اس کے ایک کتاب اور پڑھ ڈالیں نواقیز اسلام اسلام کے نواقیز کیا ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے نواقیز وضو ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نواقیز سوم ہے روزے کے نواقیز کے آن کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی نواقیز اسلام کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جن سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے آدمی مسلم نہیں رہ جاتا تو نواقیز اسلام پر بھی کتابیں پڑھنی چاہئے ہیں اس مارکر آپ دیکھیں گے نیٹ کے اوپر تو الحمدلہ بہت ساری کتابیں آپ کو جمیل زینو وغیرے کی کتابیں ہیں وہ تو ہر جگہ ملتی ہیں ترجمہ کے ساتھ سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب کم سی یہ سوال تو ایسے ہی ہوا جیسے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے سب سے برابر ہوتی ہے پھر بھی لیکن مجھے سب سے زیادہ جو علم ہے جس چیز سے زیادہ مجھے محبت ہے وہ علم القرآن ہے اور اس پر الحمدلہ پندرہ سال سے ہر رمضان میں میں تفسیر کیا کرتا ہوں اور برکت یہ ہوئی کہ الحمدلہ تقریباً پچیس لاکھ لگے اور وہ کتاب تین جلدوں میں تیار ہو کر کیا ہے جو بہت ساری تفسیر کا خلاصہ ہوئے ایک الگ انداز کی ہے اور اس میں میں نے احتمام کیا ہے کہ وہ تمام آیات کی تفسیر نہیں ہے اس لئے کہ تمام آیات کی تفسیر کیلئے تقریباً پندرہ پندرہ بیس بیس جلدوں میں چلی جائے چھپنے والا مسئلہ ایک تو لکھنا اور طبیس ساتھ دیتی کنے اب جیسے اونور رحمان ابھی آئی ہے عربی میں پچیس جلدوں میں ہے میں نے ابھی پڑھا نہیں ابھی صرف بیٹے سے میں نے کہا کہ میرے اس موبائل کے انداز اس کو ڈاؤنلوڈ کر کر رکھ دے میں انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتا ہوں دو ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ ہاں ایک ہفتے کے اندر ایک جلد تو ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو پچیس جلدہ ہیں دو تین مہینے میں ہو جاتی تو آپ دیکھیں ایسے ایسے کتابیں بھی آ رہے ہیں تو سب سے زیادہ مجھے علم القرآن سے محبت ہے اس کے بعد علم الحدیث سے اور علم الحدیث سے محبت کا انداز آپ تو لگائی سکتے ہیں کہ میں حدیث پوری پڑھتا ہوں اور مصطلح پر میں نے لکھئے کہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے سنت کی اعتبار سے کیسی ہے اسی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں تو سب ہی بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں بریل بھی بیان کرتا ہے دیوبندی بھی بیان کرتا ہے سارے کی سارے حدیثیں بیان کرتے ہیں اور دلیل تو سب ہی رکھتے ہیں لیکن دلیل محکم کونسی ہے برحان کس کے پاس ہے سنت صحیح کونسی ہے فلانے فلان سے کہا اب بھئی اس میں رواد کو ہمیں چیک کرنا ہے کہاں کون سر آبی گڑھ بڑھے کیسے کیا ہے تو یہ حدیث کے اندرے بھی جانا ضروری ہے تو اس پر بھی کتاب ہیں جیسے بنیادی چیزیں جیسے دوسرے لوگ بھی ہیں جیسے بنیادی چیزیں تو خود نبی بتا کر گئے کہ حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں مضبوطی سے اگر پکڑے رہے تو گمران نہیں ہوگے وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور میری حدیث میری سنت ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمران ہوگے بہت ہے کہ اہل حدیثوں کا وہی من وہی بنیاد ہے اور وہی بیس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں قرآن اور حدیث قرآن پیش کر دیا جائے کہ یہ اس آیت کے مطابق میرا منحج ہے اور حدیث پیش کر دی جائے اور اس حدیث کے مطابق میرا منحج ہے الحمدللہ اہل حدیثوں کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کوئی بھی عمل صحیح حدیث کے خلاف ہے اللہ ما شاء اللہ کہیں کسی حدیث کو پر حکم لگانے میں کسی سے اگر غلطی ہو گئی تو ایک الگ وعد ہے بعد میں بہت ساری چیزوں بہت ساری حدیثوں کو پر عمل کرتے رہتے تھے لیکن آج ان حدیثوں کے بارے میں یہ حکم لگایا جا چکا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں ہم نے اس سے روجو کر لیا ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم حدیث کو پر عمل کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ حدیث صحیح کون سی ہے صحیح تو زوف کا جانا ضروری ہے اب جیسے رفو الیدین کی روایتیں ہیں آپ دیکھیں کہ رفو الیدین کی روایتیں ہیں تمام کتب ستہ میں موجود ہیں تمام کتب ستہ میں موجود ہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ منسوخ ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ یہ تمام جو بڑے بڑے آئیمہ ہیں احمد الحدیث ہے ان کو معلوم نہیں تھا ناسق کیا منسوخ کیا ہے سب سے پہلے تو ان کو اوپر حرف آتا ہے کہ انہیں جب ناسق و منسوخ کا علم ہی نہیں تھا تو یہ حدیثیں لائے کیوں جب یہ منسوخ تھی ہر ایک آدمی ذکر کر رہا ہے بقیات چرچر پچ پچ حدیثیں ذکر کی جارہے ہیں اور باقادہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو ایسے حدیث بھی لاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کے بات کے واقعے سے یہ چیز متعلق ہے جیسے ایک صاحب جو ہے وہ رفو الیدین کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ رفو الیدین کیسے کر رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ایسے کرتے ہوئے رائے تو رسول اللہ علیہ وسلم یہ فعلو کا دا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہوئے دیکھا دیکھو یہ نبی کے زمانے کی بعد کی بات ہے تو منسوخ کا ہو اور منسوخ کے لیے اس کا تعلق تاریخ سے ہے یہ چیز منسوخ ہوئی یہ چائے میں نے پوری پی ختم کی ختم ہونے کا وقت کیا ہے وہ بتایا جائے یہاں سے یہ منسوخ ہوئی اس کا ٹائم بتائیے وقت بتائیے سب سے پہلے کوئی پوچھ کہے کہ یہ چیز منسوخ ہے تو منسوخ کا تعلق تاریخ سے ہے بتائیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے تم کو منع کر دیا تھا کہ تم قبروں کی زیارت نہ کرو قبر قبرستان میں جانا ہی نہیں تم کنتن ہی تکو من زیارت القبور میں نے تم کو منع کر دیا تھا قبروں کی زیارت سے قبروں کی زیارت کرنا ہی نہیں جانا ہی نہیں لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں فَزُورُ الْقُبُورِ فَإِنَّا تُزَكِّرُ الْمَوتِ اب تم لوگ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں تو اس سے ایک چیز معلوم ہے کہ ایک چیز منسوخ ہو گئی پہلے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت نہیں کر سکتے لیکن اب آپ فرما رہے تم لوگ زیارت کرو دیکھو یہ وقت معلوم ہو گئے کہ یہ ناسخ ہے یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے پہلے منع تھا اب یہ ہوا اور اس کی وجہ بھی بتا دیا کہ قبروں کی زیارت کرو سبب کیا ہونا چاہیے وجہ کیا ہونا چاہیے موت یاد آئے اس سے پتا چلا قبروں کی زیارت ہے قبر کی زیارت نہیں ہے یہاں قبر کی زیارت ہوئی قبروں کی زیارت کیا ہو رہی ہے اس سے مزار کا رد ہوگیا مزار کا رد ہوڑا رہی ہے جی 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 وہاں یہ دیکھ اللہ یاد نہیں آتا موت یاد نہیں آتی ہاں جا سکتی لیکن کسرس نہیں جانا چاہیے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاناللہ اززوارات یعنی کسرس نہیں جانا چاہیے ویسے اجازت ہے عورتیں جا سکتی ہیں پہلے منسوخ تھا یہ حکم پہلے جو ہے جائز تھا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ عورتیں جا سکتی ہیں ہاں ایسے کنڈ گھنڈ نہیں کر سکتے برحال جائز ہے ہمارے حال ہم دلے وہ تو مسئلہ ہے چار امام برک یہ دو مانتے ہیں جیسے بنیلیو والی امام اپنے حدیث میں مانتے ہیں اور یہ اپنے حدیث میں مانتے ہیں دیوان بھی مانتے ہیں تو اس کے تعلق سے نہیں میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں بہتا ہے یہ حدیث ہے آپ بنا بخاری شریف کی حدیث امام بخاری رضی اللہ تو تعلق سے کیا بننا چاہتے ہیں ان لوگوں نے حدیثیں لائے ہیں جیسے چار امام ہیں جیسے چار کتابیں بھی بڑی بڑی ہیں کنے لکھی ہیں نہیں نہیں اس میں ایسا ہے کہ چار ہی کتابیں نہیں ہیں اس میں ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا انہوں نے کیا کہا کہ فلانے فلان سے سنا فلانے فلان سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تمام جو محدیث ہیں اس طریقüber حدیثیں لکھ کر کہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں جیسے تو ہم کو حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے ہمیں ان کی بات تھوڑی ماننی ہے ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں امام بخاری کی بات نہیں مانتے ہیں امام بخاری کی بات نہیں مانتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے کوئی تعلیخن ذکر کیا ہے کوئی بات ہم نہیں مانتے ہیں اس لئے کہ اس کے اندرے سنت نہیں ہے سنت کے ساتھ جو چیز پیش کر دی گئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں حدیث تو ان کے ذریعے پوچھی کن کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ نہیں ان کے ذریعے حدیث نہیں پوچھی ہم تک 600 سال کے بعد ہمارے ہندوستان نہیں نہیں حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ تو آپ نے بولے حدیث ہم کو سمجھ رہا لیکن 600 سال کے بعد ہندوستان میں حدیث آئی ہاں تو وہی کہاں حدیث نہیں تھی ہندوستان میں 600 سال کے بعد ہی حدیثیں موجود تھی باقاعدہ اس کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں تھی ہندوستان میں ہمارے ملک میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کاں تھی صحابہ کرام آئے اور حدیثیں آئی جو 600 سال کے بعد ہی حدیثیں تو 600 سال پہلے بھی تھی ہی نا ہندوستان میں آئیں حدیثیں آئیں صحابہ آئے لے کر کے آئے حدیثیں پھیلیں بڑے محدثین نے ان حدیثوں کو جو پہلے لکھی جا چکی تھی جو پہلے سنی جا چکی تھی ان کو لا کر رکھا ہونے لوگوں کے سامنے ارے پہلے تو قرآن حکیم کا ترجمہ تک جو ہے ممنوع تھا سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا اس کے اوپر کتنا لفڑا ہو گیا تھا نہیں نہیں سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کب آئے یہاں کب آئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور اس طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں کچھ آئے کچھ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آئے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے پھر مسلسل آتے رہے میرے یہ پوری تقریر ہے اس کے اوپر ہاں پوری تقریر سنے ہیں نا کہ کب کب اہل حدیث کے پورا وہ ہے برے سغیر میں اہل حدیث کی آمد وہ پوری کیسٹ ہے تفصیل ہے اس کے اندر اگر کوئی لکھا بھی ہے تو وہ قرآن حدیث کے پھل آلک بول رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانے گا یہ نہ ہو کوئی بھی لے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے تو جو محدیسے نے ان سے حدیثیں لیتے ہیں جو امام ہیں ان سے سکھ لیتے ہیں لیکن ان کے مقلد نہیں کلاتے ہیں ایک طرف ہم حدیث لے رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ شک پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا محدیسین کے مقلد ہیں اس کی وہ کہا مقلد تھے امام شافی خود مقلد نہیں تھے کوئی بھی امام مقلد نہیں ہوتا انہوں نے بولا بھی نہیں کہ آپ کسی کی تخلید کیجئے ہم کسی کے جیسے دیکھیں اگر کوئی محدیس کوئی روایت بیان کرتا ہے اب جیسے آپ دیکھیں ابن ماجہ پوری کتاب ہے حدیث کی لیکن اس کی بھی بعد حدیثوں کو ہم نہیں مانتے کیوں اس لیے کہ اس حدیث کی سنتوں کے اندر مطروق راوی اور جھوٹے راوی موجود ہیں لہذا ابن ماجہ میں میرا چودہ روایتیں ہیں جھوٹی روایتیں ہیں دیکھیں سنت کے ساتھ موجود سنت بھی ہے لیکن اس سنت کو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا جس میں جھوٹے راوی بھی ہیں لہذا اس حدیث کو ہم لوگ نہیں مانتے تو محدیسین نے کیا کیا بعض لوگوں نے تو کیا کیا ضعیف اور صحیح دونوں حدیثوں کو ذکر کر دیا گیا اور بعد میں اس کی تفتیش ہوئی کہ بھئی یہ حدیث کیسی ہے وہ حدیث کیسی ہے اور بعض لوگوں نے صحیح حدیثیں لانے کا ہی التعظام کیا کہ ہم کوئی ضعیف حدیث نہیں لائیں گے جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کے کتاب بخاری میں وہ کوئی ضعیف حدیث نہیں لائیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کوئی حدیث نہیں لائیں اس طریقے سے امام ابن حبان ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے احتمام کیا ہے کہ اپنے حدیث کے اندر لائیں گے تو صحیح لائیں گے صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ابن حبان جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں صرف صحیح حدیثیں لانے کا احتمام کیا اس کے اوپر آپ یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہے نہیں نہیں ایسا ہوا کہ چاروں امام ایک زمانے میں تھے ہی نہیں حضرت امام بہنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے تو امام بہنیفہ پیدا ہو رہے ہیں تو چاروں امام ایک ساتھ تھے ہی نہیں بعد میں چل کر کے یہ ساری چیزیں جو ہوئیں اور مسئلے اٹھے اپنے اپنے زمانے میں تو بعض بعض مسائل کو لے کر کے لوگ الگ الگ فرقہ بن گئے مثلا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے معمون رشید آزم کے زمانے میں فتنہ اٹھا اور کچھ لوگ قرآن کے مخلوق ہونے کی طرف چلے گے کچھ لوگ قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی طرف چلے گے دیکھیں ایک مسئلہ ہوا مسئلہ اٹھا اور اس کے اوپر بڑے فتنے اٹھے یہاں تک کہ امام احمد رحمت رحمت اللہ علیہ کو مار کھانی پڑی جیل جانا پڑا ساری چیزوں تو اب جو ہے ایک گروہ ادھر ہو گیا اس مسئلے کو لے کر کے آج میں ویسے ہی ہے بہت سارے لوگ ہیں کسی مسئلے کو لے کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ جیسے بہت بے جنی ہیں مالکہ وہ ماشاءاللہ کسا مجدوں کا شہر کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جن سے بہت دوسرے اس کے تعلق سے کون فکر کرے گا نہیں تو فکر تو یہ دیکھیں سب سے پہلی فکر تو انتظامیہ کو ہونی چاہیے اور دوسرے ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے انفرادی طور پر کہ اپنے اپنے دائرے کار میں کام کرے کم سے کم اپنے اپنے گھر کو اگر آدمی صدار دے تو پورا شہر صدار جائے دیکھیں ہم لوگ بجاروں میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن مسجد کو آواز میں کرتے ہیں دیکھیں قرآن یقین میں تبلیغ کا انداز بھی بتایا کہ تبلیغ کیسے کی جائے اپنے آپ کو دیکھو دیکھیں اپنے سے تبلیغ شروع کرو پہلے اپنا عقیدہ درست کرو پہلے اپنا عمل درست کرو ہمارا عقیدہ کیسا ہونے چاہیے قرآن کے مطابق ہمارا عمل کیسا ہونے چاہیے ہماری نماز کیسے ہونے چاہیے سلوک ہمارا آئی تم انہوں سلی جیسا نبی نے نماز پڑھ کر کے بتایا اب دیکھو یہاں پر ہے سلوک ہمارا آئی تم انہوں سلی تم لوگ ویسے نماز پڑھو جیسے تو تم لوگ انہوں میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب نماز کا طریقہ شافیوں نے کچھ نکال لیا ہے ہنفیوں نے کچھ نکال لیا ہے اور اسی طریقے سے ہنبلیوں نے کچھ نکال لیا اب ساری نمازیں تو صحیح نہیں ہو سکتی نا نبی کو ایک ہی طریقے پر پڑھتے ہوئے دیکھا اس سے مطلب ایک ہی نماز صحیح ہے بعد میں اختلافات کن کن مسائل کو لے کر کے ترتیب بتائیے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو آپ کا عقیدہ اور عمل صحیح ہونا ہے وَأَهْلِيكُم پھر اپنے اہل وعیال کو دیکھیں یہ ترتیب ہے یہ اب اپنی اصلاح کی ہی نہیں اور آپ جگہ جگہ جا رہے ہیں اصلاح کرنے کے لئے فر اس کے بعد اپنے گھر بالوں کو بیٹا نمازی نہیں ہے بیٹی نمازی نہیں ہے عورت نمازی نہیں ہے اور جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہم نے آپ ملحوظ نہیں رکھا اچھا تیسرا اسٹیپ وَأَنزِرْ أَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِين آپ کے جو اقربہ ہیں جو رشتے دار ہیں ان کے درمیان آپ تبلیغ کیجئے تو اپنے آپ کو اپنے اہل وعیال کو اپنے اعزاء اور اقارب کو پھر اس کے بعد اپنے گاؤں کو اپنے گاؤں کو گاؤں لِتُنزِرْ أُمَّ الْقُرَا وَمَنْحَوْ لَهَا اب جو ہے ام القرآن ہے یعنی اپنا گاؤں ہے پورے گاؤں میں آپ تبلیغ کیجئے دائرے کار کو بڑھا دیا آپ نے پھر اس کے بعد گاؤں سے جب نکلے تو وَمَنْحَوْ لَهَا گاؤں کے اطراف میں جہاں تک آپ کا دائرے کار ہے وہاں جا جا کر کے آپ تبلیغ کیجئے اس کے بعد آپ پوری دوریہ میں جا کر کے وہ کریں آپ افریقہ جائیں آپ نائپال جائیں آپ کہاں جانا ہے وہ ترتیب آپ کو بتا دیجئے لیکنی ترتیب الٹی ہو گئی ہے نا اپنے آپ کی اصلاح نہیں ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں ہے اقربہ اور عائزہ کی رشتہ داروں کی اصلاح نہیں ہے لیکن آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا کام ہے صرف کہنا اور جس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف سے ایسا ریاکشن نہ ہو جس کے وجہ سے فطرہ پھیلے تو آپ اس حد تک مکلف ہیں آپ کا کام پہنچا دینا ہے بس یا یو رسول بلگ آپ کا کام پہنچا دینا ہے حضرت انہوں نے پہنچایا بیٹا نہیں مانا ڈوب گیا لیکن پہنچایا آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا جب آپ ہدایت یہاں ہیں تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہو دیکھیں ذمہ داری کا مطلب ذمہ داری کا مطلب کیا؟ ذمہ داری ایک حد تک نبھائے گا جیسے ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا رییکشن ہو جو گھر سے نکال دیا آپ نے اور عورت نماز نہیں پڑھ اس کو طلاق آپ نے دے دیا یہ ساری چیزیں سے ایک حد تک ہے بلاغ ہے آپ پہنچا دیجئے پہنچا دیجئے آپ اب سامنے والا مانے یا نہ مانے وہ آپ کا کام لیکن آپ پہنچا دیجئے آپ آپ کو پہنچانا ہے جیسے نو علیہ السلام نے تمام انبیاء کرو بعض بعض انبیاء ایک نہیں مانا قیامت کے میدان میں ایک نبی ایسا کھڑا رہے گا تنہا اس کا کوئی امتی نہیں ہے تنہا کھڑا ہے مجھے نبی کی یاد آتی ہے تو میں رو پڑھتا ہوں کہ ایک نبی بھیجا گیا اس میں ایک آدمی ایمان نہیں لیا تنہا میدان ایسر میں کھڑا ہوا ہے کوئی آدمی ایمان نہیں لیا ہے تنہا کھڑا ہوا ہے تو کیا اس نے اپنا حق نہیں ادا کیا پہنچا دیا یہ دور ہے حضرت امت بے دینی پہ آ جائے تو اپنا کیا فردل ہوتا ہے امت بے دینی پہ ہے سب سے زیادہ بے دینی نہیں وہی میں نے کہا آپ کوشش کریں کس حد تک آپ کو کوشش کرنا ہے اللہ کے رسول نے کہا اللہ آپ کو اتنا ہی مقلب بناتا ہے جس کی طاقت آپ کے پاس ہے آپ بے دینی کو دیکھ رہے ہیں اب بے دینی کا بباد اگر آپ کو طاقت ہے تو ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے اور اگر نہیں تو کم سے کم دل میں اس کا برا سمجھے اور دل میں برا سمجھنے کا مطلب بھی ہے کہ آپ لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں توحید کی توحید کی دعوت دینا ضروری ہے اس لئے کہ انبیاء کرام کو دی کہ تیرہ سال تک خود نبی نے ہمارے توحید کی دعوت دے نماز بعد میں فرض ہوئی لیکن یہاں یہاں ایسا ہے کہ توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ نماز چونکہ اس کا ایک مظہر ہے اولین مظہر ہے لہذا نماز کی طرف لائے جائے اس کو چاہے وہ غلط سلط ہی پڑھے چاہے لوگوں کو دیکھ کر ہی پڑھے گرتا پڑتا رہے لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم دی جائے بنیاد تو عقیدہ ہی ہے اس لئے کہ وہ بیس ہے وہ بنیاد ہے وہ جس پر پوری اسلام کی امارت کھڑی ہوتی ہے جیسے اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بہت تار فرقے ہوں گے فرقے تو ہوں گے نہیں فرقے تو ہوں گے اور اس اختلاف کا حل بھی موجود ہے کہ آپ کیسے ماں آنا علیہ وآلہ صحابی آپ نے فرمایا نہیں کہ بنی اسرائی بہت تار فرقوں میں بڑھ گئے میری امت تیہت تار فرقوں میں بڑھ جائے گی بہت تار فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جن لیتے ہوگا پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کونسا ہوگا جن ناجیہ ہے آپ نے فرمایا ایک اصول بتا دیا ماں آنا علیہ وآلہ صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں میں اور میرے صحابہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کے زمانے میں کیا چیزت ہے ایک قرآن ایک حدیث صرف وہی چیز پکڑ دیجئے کچھ تھا ہی نہیں آپ اس طرف جائیے ہی نہیں آپ کو صرف یہ کہنا ہے مولوی سے کہ قرآن ہے اس معاملے میں حدیث ہے اس معاملے میں یہی دونوں چیزیں نبی چھوڑ کر گئے ہیں اسی پر صحابہ تھے اور اسی پر جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہ دونوں چیزیں لائیے آپ اختلاف میں جائیے ہی نہیں اس لئے کہ آپ اختلاف میں اس وقت جائیں گے جب ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں گے نبی نے فرمایا کہ دو چیزوں میں چھوڑ کر جا رہا ہے ان کو پکڑے رہو گے مضبوطی سے تو گمرا نہیں ہو گئے اس کا مطلب انہی دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے آدمی گمرا ہوتا ہے دوسری چیزوں میں جا کر کے فلا مولوی نے ایسا کہہ دیا فلا امام نے ایسا کہہ دیا فلا علامہ صاحب نے ایسا کہہ دیا ہمیں علامہ کو امام کو اور ان کو نہیں دیکھنا ہے خود تمام اہمہ نے کہہ دیا خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر اذا صحح الحدیث فہو مذہبی اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مسئلک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اماموں کے پاس جو پوری حدیثیں نہیں پہنچی تھی کوئی مسئلہ آگیا حدیث نہیں ہے تو انہوں نے اپنے استحاد سے اس مسئلے کو بتا دیا اب ان کو ایک سواب مل گیا لیکن اب حدیث اس کی خلاف آ رہی ہے تو اب ہم کو ڈٹنا نہیں ہے بلکہ امام کو اس مسئلے کو چھوڑ کر کہ ہمیں حدیث پکڑ لینی ہے یہ حدیث کا حل موجود ہے یہی صحیح حقیتہ ہے مصدر ہے کہ ایدالہ صاحب یہ آ رہا ہے تو وہ جو کرمانی کا معاملہ ہے ایسا ہمارا ہندوستان یہاں پر بھرے جنرل کو بینٹ کر دیا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قربانی تو گھوڑی کی بھی جائے تو آپ اگر چیز نہ ملے تو گھوڑی کی قربانی کریں گے نہیں نا بہیمت اللہ نام آٹھ چیزوں میں مناصر ہے اونٹ اونٹنی بیل گائے میڑھا میڑی بکرہ بکری آٹھ ہو گئے آٹھ چیزوں میں مناصر ہے بہیمت اللہ نام بعض لوگ نے کہا کہ یہ جاموس جو ہے بھینس یہ نوم ملل بکر ہے یہ گائے کی قسم میں سے لہذا اس کی بھی قربانی جائز ہے لیکن جو علماء نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آٹھ ہی کہہ دیا ہے تو اگر بھینس بھینس سال آئیں گے تو دس ہو جائے گا لہذا وہ نص پر زیادتی ہوگی لہذا یہ جائز نہیں اور دوسرے یہ کہ آلٹینیٹیو اس کا موجود ہے مثلاً اگر گائے کی قربانی یا بیل کی قربانی نہیں ہو سکتے تو آلٹینیٹیو اونٹ لے آئیے حکومت کہتے ہیں اونٹ کی قربانی نہیں کہہ سکتے حکومت کہتے ہیں آپ بکری کی قربانی کر لیجئے آپ میڈھے کی قربانی کر لیجئے دیگر چیزیں ہیں ان کے قربانی آپ کر لیجئے جن کا بہمت اللہ نام سے تعلق ہے جو بہمت اللہ نام کے دائرے میں آتے ہیں جہاں تک مسئلہ ہے کہ بھینس کی قربانی کے جواز کا اس میں بھی علماء مختلف ہوں گے خدا اять حدیث میں اس میں مختلف ہیں انہوں نے باقیدہ کتاب لکھ دی ہے بہنس کے خوربانی جائز ہے بعض علماء نہیں مانتے اس کو اس لئے کہ وہ کہتے ہیں یہ دس ہو جاتے ہیں آٹھ کے علاوہ اور دوسرے یہ اقلی دلیل بھی دیتے ہیں کہ بہنس میں اور گائے میں بنیادی فرق ہے فطرت کے اعتبار سے بھی دودھ کے اعتبار سے بھی اور فطرت کے اعتبار سے کیا ایک پانی شباکتی ہے ایک پانی کے اندر بیٹھی رہتی ہو بہنس کو دیکھیں آپ ایک کا دودھ پتلا ہوتا ہے ایک کا گاڑھا ہوتا ہے دونوں کے گوشت کے درمیان فرقت ہو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو فطری طور پر بھی یہ درست نہیں ہے کہ اس کی قسمے سے اور یہ آٹھ کے بجائے دس ہو جا رہے اس وجہ سے ہم نہیں مانتے اور جو کہتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں ایسا بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے الادیسوں میں بھی اختلاف ہے اس بارے میں بعض لوگ جائز پڑھتے ہیں میں نہیں مانتا اس کو نہیں نہیں بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے غالبا ابو دعوت کی روایت ہے کہ ایک مشت یہ واجب ہے ضرور یہ اور بعض لوگ ایک مشت سے زائد کاٹنے کے قائل ہیں اور جس میں علمالبانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کاٹنے کے قائل تھے اچھا بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو لوگ اس روایت کے راوی ہیں داری بڑھانے کے تعلق سے وہ ابو حریرہ اور حضرت ابن عمر ہے اور دونوں کاٹتے تھے بعض لوگوں کہتے اس کا تعلق حج سے تو وہ کہتے کہ کوئی چیز غیر حج میں اگر ناجائز ہو تو حج میں وہ چیز جائز تھوڑی ہو جائے گی تو اس طریقے کا جواب دیا جاتا ہے بہتر یہ کہ چھوڑ دیا جائے میں تو یہ کہتا ہوں چھوڑ دیا جائے شیکر آج کل جیسے آپ کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں جن کو سنا جاتا ہے آپ کے اعتبار سے کون سے علماء ہیں جن کو نئے جو شاگل دارے طالبی المارے ان کو سننا چلے اگر مختصر دو چار نام آپ آپ اسے بتا دے کہ ان علماء کا علم زیادہ پختہ ہے آپ ان کو سنیں تو ہم بکی آسان ہو جائیں انشاءاللہ جی اس میں سے تو بہت سارے علماء میری نگاہ میں ہیں اولاں جو ہے کفایت اللہ صنعہ بلی حفظ اللہ ہیں ان کی تقریریں سنیے اور منظر پر وہ ہیں اور اس طریقے عبدالحسیم مدنی ہیں عبدالعظیم مدنی ہیں ان کی تقریریں وغیرہ سنیے مسائل کے باب میں تو کفایت اللہ بہت ہیں اور اسی طریقے سے اگر فتاوہ کے باب میں ہیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب رحمہ اللہ ان کی کتاب موجود ہے فتحوں کی کچھ ان کے لیکچرز بھی موجود ہیں ان لیکچرز کو سنیے اور بہت سارا آپ ڈاؤن لوٹ کریں گے آپ تو الحمدللہ بہت سارے علماء مل جائیں گے کچھ پڑوسی ملکی کہیں انڈیا میں بہت سارے ہیں ابھی سوال پوچ کر انشاءاللہ نشیس کو وائنڈ اپ کریں گے میرا شیخ سے آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح سے علماء معاشرے میں کام کر رہے ہیں ویسے دعات ہیں جن کو آج پوڑا در اس طرح سے کہا جاتا ہے عام طور سے ایسے لوگ ہیں جن کا علمہ اتنا پختہ نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ نوجوان پڑھ لکھ کر علماء کی طرح جو ہے تو کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے سوال کی دو حصے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ صرف علم ہی جمعہ لے سکتے ہیں تقریری کر سکتے ہیں دعوت دے سکتے ہیں یا عام جو طالب علم مدارس سے نہیں پڑے اپنے گھڑ بیٹھ کر علماء سے اس طرح علم حاصل کیا ہے کیا وہ جمعہ دے سکتے ہیں تقریری کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے کہ وہ علماء کے رہاں پر چلے اور جو ہے تو تقریری کر سکے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں معاشرے میں ایک طرف علی میزہ ہے جس نے اپنی علمی کے اعتبار سے جو ہے تو اپنے نتائج نکال دیا جو کسی مدارس سے فارغ نہیں لیکن اسی کے اگینسٹ میں اگر دیکھا جائے تو شیخ زمیر ہے جو کسی مدارس سے فارغ نہیں لیکن ماشاءاللہ علماء کی طرح علم رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کئی علماء کی ان کو تائین حاصل ہے تو اس معاملے میں ہم لوگ کی رحمت سرمائے ہیں بلکل ابو زمیر کے طرز پر جو علماء ہیں جو انہوں نے محنت کیا اور ابو زمیر نے صرف اردو ہی نہیں بلکہ عربی بھی پر کافی دس طرز بہن پہنچائی انہوں نے اور عربی پر بھی اچھی نظر ہوں ان کی تو اس طریقے سے لوگ جو محنت کرتے ہیں اور ٹھیک ہے ابو زمیر نے اتنی محنت کی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ نوجوان اس طریقے کے ہیں جو اس طریقے کی تیاری کر لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو جس میں ایسا کوئی انحراف موجود نہ ہو تو وہ بھی جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں لیکن وہ باقعدہ سلف کی کتابوں سے جوڑے رہیں اور جہاں انہیں کہیں شبہ ہو علماء سے باقعدہ ربط رکھیں بعض لوگ علماء سے ربط نہ رکھتے ہوئے اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں ہم ان بردرس کا کنڈم کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں اس طریقے کی تقریریں وغیرہ نہ کریں اور اشتناب کریں تمام چیزوں سے میں آخر میں سامین کا اور سب سے زیادہ شیخ کا شکریہ در کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے ڈیجے شوڑے لیے ہم لوگ پر ٹائم دیا میں اللہ سے دگا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے علم امر میں مال میں اولاد برکت دے اسی کے اعتبار سے سامین آج دیجئے اجازت اس کے بعد انشاءاللہ ابھی نشست ملتے کسی ایک اور علم کے ساتھ تب تک میری اور میری پوریٹین کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ